اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بھائی جان بہنے سب کے لئے سنگے اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے پریشانی دور فرمائے اللہ کی ذات کسی کا متاجر کرے تو پیارے بھائی کیسے آپ ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں آپ کے لئے جان رہا ہو خوش رہا ہو آباد رو رہا آپ تک کوئی بھی دکھ دکھ نہیں پوچھے تو پیارے بھائی آج کا جو میرا خاص حمل ایک بہن نے کمیٹ کی تھی کو شوہر میری عزت نہیں کرتا اور جوہے وہ سب کے سامنے مجھے میری عزت نہیں کرتا ہے تو پیارے بھائی یہ جائز عملیں کسی پہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو آج خاص منتر جس میں آزم بتاؤں گا یہ آپ کو بس پڑھ لینی ہے اس پہ ٹھیک ہے جو طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو فالو کرنے انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا تو پیارے بھائی آپ سے چھوٹی سکتے گزار کرتا ہوں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے اور جس ساتھ میں بیل لیکن کلک کرنے آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بہہ آسانی ملتا رہے گا تو پیارے بھائی آپ نے ایسا کرنا ہے یا ودود ہو یا اللہ یا ودود ہو یا اللہ یا ودود ہو یا اللہ یہ قسم عظم ہے یہ بہت ہی پانچ فل ہے اور جائز ہی محبت میں استعمال کرتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس شوہر جو آپ کی عزت نہیں کرتا تو اس پہ آپ نے پڑھ لینا ہے ایسے تصور میں اس کو فوق مار دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ہزار آٹھ مرتبہ آپ نے روٹی پہ یا پھر کوئی بھی چیز کھال نکھانے کی ہو اس پہ آپ ایک ہزار آٹھ مرتبہ باہ نیت نیت کر کے وضو کر کے پاک صاحب ہو کے بیٹنا ہے پھر آپ نے یا ودود ہو یا اللہ ایک ہزار آٹھ مرتبہ پڑھ کے اس چیز پہ فوق مار دینی ہے پھر اس کو وہ قلعہ دینی ہے تو انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے وہ فیدہ ہو جائے گا تو یہ بہت ہی خاص ہے اور تدربہ شدہ ہے کئی بار اسی نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے بین بھائی جو بھی اس کو کرنا چاہتا ہے سب کر سکتے ہیں تو آپ نے ایسا بھی کرنا ہے اور اس کو ایسا بھی کرنا ہے آپ دیکھو کہ وہ سامنے بیٹھا ہے پھر آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے کسی کونوں میں کونے میں گھر کے ہی کونے میں آپ نے بیٹھنا ہے پھر پڑھنا شروع کرنا ہے پھر گنتی نہیں کرنی پڑھنا شروع کرنا ہے آکھیں بند کر پڑھنا شروع کرنا ہے پھر اس کا چہرہ اپنے آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تصور لینا اس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیسے بٹھائے ایسا ہی آپ نے تصور کر لینا ہے یہ تصور جو ہیں بہت بڑی طاقت ہے اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں گی تو سب عملیات کے کام جو ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے تو پیارے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے تصور سے اس کو خوک مار دینی ہے آپ نے وہاں پہ گنتی نہیں کرنی بس پڑتی ہیں پڑتے رہنی ہے پڑتے رہنی ہے پڑتے رہنی ہے اور خوک مار دینی ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی تو آپ نے پھر آپ کو جو میں طریقہ بتایا کھان کھلانی بھی ہے کسی بھی چیز سے آپ اس پہ ایک ہزار اور آٹھ مرتبہ یا ودود یا اللہ ٹھیک ہے آپ نے پڑھ کر اس کو کھلا دینی ہے انشاءاللہ ساری زندگی وہ فیدا ہو جائے گا تو پیارے بھائی تب تک کے لیے مجھے اجازت دھیر سارا پیار بھائی بینوں کے لیے اسلام علیکم